سہب کمال سربان صدانی تانتن گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج دیئے پویتر تے پاک چنگ سو پراب ترتیو تے میرے بڑے ہی عزیز میرے بہت ہی پیارے ساتھی صدار روی پریت سنگھ دی صدو صاحب دے صدار رومی سنگھ جی صدو صاحب دے پروار دے پوتر اجونا دی آمد جی اتھے کتر ہوئی میرے صدکار جوگ شروعمنی اکالی دل دے پردان صاحب صدار سربیر سنگھ جی بادل جی میرے صدکار جوگ وڈے پہن جی میمبر پارلیمنٹ بیپا حل سمرتکور بادل جی اونا دے نال وراجبان شروعمنی اکالی دل دی سمجھ جی لیڈرشپ میریا صدکار جوگ مابا پہنا نوجوان ویرو بزرگو گاجباج کے بھتے پروان کرے ہو گروہ دے چرنا چے حاجری لوائیے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی بھتے ساتھ سنگھ جی جتے میرے لی پرسنلی یاتی تور تے آج یہ بڑی خوشی دی گالہ بڑی تسلی ہے کی سچے پانچ شادی اپار بخشش کرپا ہوئی ہے میرا بہت پیارا ویر ساتھی اسی بڑے لمحے سمیتوں پروہار اکتھے رہے ہیں اور میرے بانچے اس گالدہ بڑا دکھ سی رانج سی کی صدار ربی پریت سنگھ جی ستو صاحب جیڑ ایک بڑے ہی ہمتی ججاروں ماندار انسان نے بڑے ہی بدیا پروہار گرسک پروہار گروہ دے پہچ رہناڑے پروہار رال سمندت نے اوہ ساتھے رال کسے کار نہ کر کے کوئی سما پہلا باکھ ہو گئی سی اور میں نو یاد ہے کی پینجی تھوٹیاں جنیاں بھی الیکس نہ ہویا نے ایس نوجوان بھیر نے جو اے دی سمرت تھا پارٹی دی سمچی لیڈرشپ نال موٹے نال موڑا ملاکے نال حمد نال تھوٹی جت چھے عابدہ بھی ایک یوگدان آئی الیکشن چھے پہن دے رہے ہیں اور جس ویڑے اے میرا پراہ پاچ پاچ گیا سی میں نو اکو گل کہی سی میں میرا ویر تو جندگی دی وردی گلتی کرنے لگ گیا ہے میں کہا جیس پارٹی تو چلے آئے نا میں تو اور کسے پارٹی چھے جاندہ کہ میں گل نہ کہیں دا میں جیس پارٹی چھے جو چلے آئے وہ پنت دے خلاف ہے وہ گروہ صاحب دی سربت دے پلے دی سوچ دے خلاف ہے وہ پارٹی پنجاب دی کسانی کھیت مجدورہ دے خلاف ہے وہ پارٹی پنجاب دی سوچ دے خلاف ہے اور میں نو انہیں ایک حل کہی کی میں مجبور ہو گیا ایک میں سمجھ دا ہے کی کسے دا گسہ سی اوسوے لے دے خلقے دے انچارجلال اور کسے دی ندان نہیں چھی کی حلے سیاسی طورتے اے لوکہ نو انہیں سمجھ دا نہیں چھی اور اے پاچ پا دے وڈے وڈے لیٹران دے واس پہ گیا میں نو ایک گل کئی زی میں کہے تھے کئی پر دہان منتری آیا تھے کئی لات جانے ہیں میں کئی دے وڈے وڈے حکمران آ رہا ہوں دے بھر کے آیا چلے گئے ہیں مگر لوگ دنیا چے انہوں یاد کر دیا جڑے لوکہ دیا پابنا دا جنہ نے ستکار کیتا ہے جڑی گرو دی سنگت دا ستکار کرے اور جڑے گرو دے رستے تے چلے نو خیر تک او دائی دونیا چے رہی دا میں دن چلے گیا ربی تے نو یاد ہونا میں ایک کو گل کہیں دا سی میں کہ بہت بڑی گلتی کیتی اور میں نے آج مانچے تسلی ہے خوشی ہے کی میرے بھیر نے جڑا گلتی کر کے شامنوں کا ہر واپس مڑے آوے جے کہتے ایک جون تو باہ داؤں دا تاں بھی میرے مانچے رانج رہنا سی جڑا جون ایک جون تو پہلا مڑے آیا ہیں اور ایس گلتی میں تینوں بدھا ہی دنا اور تیری سمجھ داری دوں میں اداد دینا میں نو پتہ رہا دے تینوں بھون بڑے آئے ہیں تینوں بھڑے بھڑے اللہ بجیر جنہ نے پتہ نہیں بجیر رہنا کی نہیں رہنا کوئی ایک دن دی کہانی ہے جنہ دا انکار لوکانے پاننا مگر تینوں بھون کردے سی تینوں بہت بھڑے بھڑے گلنا کر کے لبھون دی کوشش کردے سی مگر میں نو تیرے پتہ تیرے سب آدھا جدوں ایک بھاری ہاں کرتی تے مڑ کے پچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے چلی بہت 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 آئی اور میں اچھے اونا نو بھی بینٹی کردہ ہاں ایک گل میں تینوں داستیاں اے پاج پاڑے بڑے قسم دے اور قسم دے بندے لے میں ایک دول بندیانہ دلی جت گھالے میری ہندی سی میں نو کہنے دے یار تھوٹے جڑے لیڈر ہوں دے لے وہ سب تو پہلا گانمین ہی مانگ دے گا کہ میں گانمین لے کے پنجاب دی گانمین کرتے کلا سمجھ دے کہ گانمین آنال بھوٹا پہ جانی آنے اے سب تو پہلا جننے سا دے لیڈر گئے ہیں ایٹے سستے دے کمجور ہو گئے ہیں کہ چار گانمین لوا کے سمجھ دے ہیں کہ لوکا دا دل جت جانا لوکا دا دل نہیں میرے میرو اے لوکا دا دل جت ناستے لوکا دے مدے اٹھاؤنے سب تو جروری ہیں اور میں آج محسوس کار رہا سا کہ بے خوئے ہو ترتی ہیں ایس ترتی ہیں جرکھ ایس ترتی نے سور بیرا نو جنم دیتا ایس ترتی نے مہان یو دیا نو جنم دیتا ایس پنجاب دی پنج دریاوا دی ترتی نے دیش دے آنگ دے پنڈار جے دیش نوں فوڈ سیکیورٹی دیتی ایس ترتی نے دو فیشتی دیے باتی آنے لوکا نے دیش واسطے نمبے پرچنٹ کربانی دیتیاں اور یہ حالات اے بنن کی جے جوان جے کسام دا نارا ایس ترتی کر کے بلاند ہویا تی جد اے ان داتا دلی نو جاندہ سی آپ دی راجتہ نی نو جاندہ سی انو دلی جان تو روکیا جاندہ سی آج میں پاچ بھالیاں دا جاکھر صاحب تے میں نو ترس بھی بڑھا ہوں دا اور افسوس بھی ہوں دا کی جاکھر صاحب حالات وہ ایک لو تھوڑے کٹے پتلے ہوگے میں تھوڑی عجت قدر کردہ ساں کی تسی کسانی دی گرل کردے سی تسی اسی جڑا کہیں دا سی پاچ با ایک فرسٹ پارٹی ہے پاچ با لوک ماروں نیتیاں ترم دے دارتے لوکانو ونڈیاں باگے بھوٹا لینہ چھون دیا نے اور تسی ہمیشہ اس گل دے بلان دواز دے گل کردے سی کسانی دی گل کردے سی کھیت مجدورہ دی گل کردے سیا جلات بے خلو کی بھنگے آکال دی اخبار اے جا کے چون کمیشن نو اچھٹھی دے رہے ہیں کسانو پاچ با لوک پینڈا چی نی بڑھن دین دے سانو بھوٹا نی مگن دین دے اوہ جاؤ بے شرم ہو جا تو ہی ننو دلی جان دے نا ہی تے تلو پینڈا ہونڈ دین دے جیت لی نی جا سک دے اے پیو دے پتو تو ہی کتو پینڈ باڑ جانا جیڑی سیوہ تسی یہ نا جی کی تی اے دونی تینی سیوہ تھوٹی کرنگے ہون تا مہا موقع ملیا اے تا شکر مناؤ اے شکر مناؤ کی ہلے ہلے بھی تھوڑ دیاں گوڑ دیاں سواگت نہیں کر دے اے تا مڑا موٹا آپ دا ہاتھی گرم کر دے انہیں چکاں نکل گیا اوہ ہنس راج ہنس نو میں بیکھ دا ہوں نا تے میں نو آسا ہی نی باندھوں دا تینے کیا ہی تنو پنگا لین تنو پنچ راج ہنس کار دا رہا میں تا مہ نو میند راج میند ہو گیا تونوں میند راج میند ہو لوکھا نے پھر آنس راج ہنس بنا رہا نا پڑا ہونے بھی اے ہی نے جیڑی گالنو کالنو ڈردہ سی کی جے موٹی مردہ باز کیتی تے ای ڈی آجو جو دیکھتا یہ پتہ نہیں کہڑیاں نمیاں بلاما جامپیاں نے ایڈی سی بی آئی تینوں بدا ہی ہے میرا بیر تینوں بھی ٹرابہ دن دے انہیں نا دوہاں پاچ با دے آکھیں کوئی نہیں لگتا اجیڈیاں دو باوہاں نے نا دیاں ایڈی دے سی بی آئی اینا نے بڑے باکتروں بڑے آلوکانو اور کمجور دیلے لوگ ڈگ پائیں دے ہیں موتے اس لیے تو پاہ میں جاوے آنے لیکسن کمیشن کو شکبیر جی تھوٹا ہانی ہے تھوٹے نال پڑے آئے ہو جیڑا سری عمر سر صاحب کا اینڈی ڈیڈیڈ پہ جیا ہے سندو صاحب او دے حالو ایک لوگ کی ہے اوہ میں نے چکاری پینڈ جاندہ آپ اس لیے آئی سلطان پینڈ پینڈ کے آسا ایتھے لوگ کانے دوڑا لوائیا پوٹو تھی چھتے آئے کہ میں نے وہ دے آسا بھی آؤں دا ترس بھی آؤں دا مینے با دیکھ دے نی جو میں سیر سپاٹے پکڑی گلی پہ جاہی دا نا پینڈ او دو جاندہ پچیک بندے اگے بیٹھے ہوندے ہیں ہزار پولسالہ لائیا ہوندہ میں پولسالے ایس ایس پی صاحب نو ساڑے نو کون کیتا میں یار تو ہی اینا پاج بانا دے سارے پروگرام پلویس لائنجی کرا دے ہو میں اوٹھے بارہ میں خرلہ لگ دیا ہے نو پاس دیا نے اوڑوں پاس دیا نے پھر تو ہی کھدے اینا دی جان بچوں نے کامی مکہو جا جان کھیلا جا ہوتھے فلور اکیڈمی چے اے تیرہ دے تیرہ کینڈیڈیڈ ہے لیتا ساکھ تیرہ دیتی ہی نہیں ہلے نہو نہیں دیتے یا تیرہ مدھا نہیں لیکشن دے بعد آنے کدو آنے اینا نو کٹھے کر کے کام مکے اوٹھی بولتا منگا دیا لوگ کالے نہیں بڑھن دینا جے لوگ دلی نہیں جا سکتے آپ دی منگا لے کے پاہیے لہا دا حق کے تیرہ جان اور میں اگلی بین تھی چلو پاچ پا دا دا پہنجی واہ واہ گالے ٹھوکے کر دیا میں اوٹھن بھی بتا ہی تھی تھی کئیہ نے اینا نراج کی کی تھی ایمز دا پروگرام سی تھی ایمز دا پروگرام سی تھی پہنجی نے منتری دی حاج ریچے تھوک بیا جے کسانہ دی گال کیتی کھیت مجدورہ دی گال کیتی چار کوٹ کو جے پاز پاڑے مردھا باد کار دے سی باقی سارے پنجاب نے بدہ ہی دی تھی کیجے حمد نال اکھا جے اکھا با کے لوگ کا دا مدہ کوئی امیسا کے جا پردہن منتری موڈی اکے جی دے اکے بڑی بڑی تہوڑا نیویا ہو جاندیا نے اوٹھو تھوٹی وکیل تھوٹی آواز پٹھنڈے دی ہمیشہ لوگ کا دے حق آواز تے گونج دی رہی ہے تسی بدہ ہی دے پاتھ رو تسی بدہ ہی دے پاتھ رو میں بڑے بڑے چہرے ڈھگ دے ویکھیا جی دے بارے موٹی کہیں دا ہندہ سیئے پجترہ جار کروڑ کھا گیا ہے پتہ نہیں کیڑی سی بی آئی ایڈی پیچی اگلے دے نا پاچ پاچے سامل ہو گیا تے ڈیپی سی ام بڑا آکھا تے میں کا ہون پجترہ جار کی دے کون کھا گیا بڑے بڑے چہرے اسام دا مکمنتری ماراسترہ دا مکمنتری میں جے نو لینڈ لگیا تے میرا کہن دا پاپ جی دے اکے مکمنتری نہیں تک دے ساتھ سنگا جی سنو بدائی ہے کی میری پہنڈ بیبا ہر سمرت پور بادلے ٹھوک بجا کے پنجاب دی گروہ پیرا دی ترتی دی کھیت مجدورہ دی گریبہ دی کسانہ دی گل اوٹھے کر دیا کہ میں بیگ دا ہوں نا پہنڈی میں بڑا کچھ بیگ دا ہوں نا جہاں تو ہی پارلیمنٹ سے بول دے ڈیتھے اپوزیشن پارٹی تا بڑی خوشوں دیا اب موڈی دیاں لتا ہی تنا شنکریاں نے کامدیاں نے کیا کہتے انما مدہ پڑھ کے نانے چاک دینا جہاں کچھو بچونی ہے چلی لوکہ دی آواز ہمیشہ پنجابی دا ترم کرم ہے گروہ سہبانہ نے ویجے کربانی دیتی تے حق سچ باس دے دیتی کدھے کبرائے نہیں اور سانو گھرتی گروہ سہ باننا دی ہے اس لیے ساتھا بھرج باندہ جہاں پنجاب دے کسان دیلی نہیں جا سکتے تے دلی دی پاچپا پنجاب دے پندہ نہیں آ سکتے ایسی میرے ویروب ربی پریت سنگھ جی ستو صاحب آج یہ تو دیلہ دی سنی ایسی لی تے نو گدھائی ہے اور میں اگلی گھل کرا ایتھے کپھردہ اکالی میں بیکھے آسی ایتھے آیا اوہو ہے تا جھگنوں کہیں دے کدھے انو چندہ عملی کہیں دے چلو میں گلانی کہنی کیا میں میرا نا لیکھ دیو پاہی میرے انو دا ستکار جو گا کہن دا کالدہ میں بیکھ رہا سی بھیبا جی کہن دا ساٹھی راپ نے ڈیوٹی لائیا ہے بادلہ نو ایتھو ٹاؤنا آہو سچے پاچھا نو اور کوئی گرسک نا لبیا تیرے یاگو تیرے یاگو جیڑا پاؤنی بوتل چھرا پی کے ٹیڑا پی آ رہی ڈیوٹی لائنی سی گروہ صاحب ہے ڈیوٹ کوئی چھوٹ ولن بیڑے بھی بیکھ لیا کر جڑا بے شرم بندہ ساتھ سنگز جی ایتھے کنیے تسی بیٹھے ہو جسو کوئی باغ کھڑی کر کے جڑا آپ دی ماں دی چھوٹھی سوکھا ستا ہے جیس ماں نے جنو دیتا ہووے جیس ماں نے اوکھے سوکھے تتیاں ہواوہ چے گرمی چے سرتی چے ایس بچے دی لاج منگی ہووے ڈیوٹس مادے سرتے ہاتھ رکھے چھوٹھی سوکھا گیا کی میں نویٹکاری موکھ منتری بڑا دیو میں کیوں شراب نہیں پیوں گا دسو پینی شڑتی شراب پیندہ کی نہیں پیندہ داستیو تو سارے نو پتا جیڑا شراب پینکے تک ساب آجے جیڑا شراب پینکے گروہ شراب پینکے پارنمنٹ چے چلے جاوے اوڈے نار دے ساتھی کہیں کیا جوڑے ہاتھ ساڈھی کلسی بدل دے ساتھ سنگا جی اوڈیوٹی پرمادگا لو جیس بیجی دی بیٹی ہے مکھ منتری آج ہے چیز بیٹی سیرت کہیں دیا میں شرم ہوں دیا ہے ایس نو آپ دا باپ کہنے دا بیٹی دا نہیں اوک دے پنجاب دا بن ساگے دا آج اوک دے میری ڈیوٹی چچے پچھا نہیں واعو بلے تیرے میں آپ سالے بھیر کھلو تے تھوٹیاں ترکھاوا بھی نہیں جتیاں میں بے آج آج کی داس دے ہو بھی بھی دے لے نا نو ترکھاوا نہیں دیتیاں ہمارے چار لاکھ کروڑ دا کرجا پنجاب تے چارتا ہے تے جے گسنا کر جو مارا جا کوئی موٹر سائیکل تے جاندہ ہوئے کتا ہی بیگ لائیا ہوئے جا ٹریکٹر تے جاندہ ہوئے نالایا کرو انہوں تا پھڑکے کمنٹ سے تھانے بٹھا لینے ہوگی نہیں ہے دیکھ پیتی یا ایک اہے نو تھلے را دے دے جیڑا موکمانتری شراب دی بوتل بھی کے پنجاب چلائی جندا ہو دو کدو پھڑکے تھانے دینا او دے لی کنون بکھرا ایک کنون بکھرا او دے لی کھا دی پیتی چے بیڑا گھرک مجھا آپ دا کرنکے لگیا مہران ہونا اہا ایتھے اہ دو اے ایم ایل اے او بھی بے شرم جی ہوئے ہمیں بیکیا تیرے سٹار پرچارک بنا ہے دوانو سکھویندر سے سٹار پرچارک ایکا ویجے سنگلہ آمین پڑھویا سی کہندا بادل کے تا بڑی کہندا مارے نے آگلا نعرہ اوڈا کالتا سی بادل پروار نو ہرا کے امان دار بندیا نو جتاو بلے تیرے اکیجریہ تیرا دو بھوٹ دا اندر دیتا ہو تھے تو تیرا نمبر آلے تا بچیاں پھر دا تو پاچ پاڈی ٹاؤٹی کرتا تے جڑے تو دو بھڑے سی آن مول رتنا تے دوجہ سنگھلا آئی آری تیری سٹیٹ تے چڑھ دے تو آپ دو آئے اکدا ویجے سنگھلے دے کیس چھے او تا تیرے نال بندے نے تے باقی ہوگے مارے باقی ہوگے چور تے توں کلہ کٹر ماندار سب تو میں کرنا کٹر تو کھے باج کٹر بہی مان کٹر مجمع باج جے کوئی انسان ہے تے پدوانت مانے اس لیے میں گلہ دا بہت لے امیلو لگ دا شکبیر جی تے پینجی بھی کالے پہ رہے ہیں میں لمبی گل کے نہیں جاندہ مگر آج جے سٹو موسے بارے دا کتر دا کوئی جنمع بار ہے آج سپریم کورٹ جے جہاں کے بھی انہا دے وکیل نے گل مان لی جے ایسی سیکیورٹی تی کٹوٹی نہ کر دے او سیکیورٹی کی نے کٹائی پگوانت مان نے او جا استیار کی نے دیتا خبر کی نے دیتی انہا دے اڈوائیجر پننوں نے جے جے سیکیورٹی نہ کٹائی ہوندی آج سیدھو نوجوان کو تے صدار پلکہ اور سو دا منداج جیوندہ ہوندہ مگر آج تک انہوں انصاف بھی میڈے اس لی میں اے بھی پینجی جھوٹے تو اپیل کردائیں کی پارلیمنٹ چے جا کے اچھے جد آنڈریبال ہائی کوٹ سپریم کوٹ چے گل مان نی گئی ہے کی او دا موت دا کارن جمعے وار پگوانت مان ہے چے اے پرچار درج کراؤن دی اب آج بھی تسی جا کے اٹھاؤں گے اگلی گال پینجی تھوٹے ایمز دی تھوٹے کٹے ہوئے کممہ دی اے دی کوئی آنٹ نہیں آج چھوٹے خلاپا تنچار میدوار کھلوتے میں انہ دی گال نہیں کرنی مگر میں ایک گال چھوٹیاں سا دھونو جرور پچھرا چھونا تسی اگری کلچر دے مجیر ہو کھیٹی باڑی میں کمات چھوٹے کول ہے تسی اگل کہیں دے سن چھوٹی انمول کگل ماننے گل کہیں سی کی سانو اکواری موقع دیو آئیں مان دی آئیں اے کرتی سی کہیں دی اکواری موقع دیو آم موت دی تا ایم ایس پی نہیں دندہ کے ایجری بھار دو اسی دمانگ دیتی جی ایم ایس پی دھونو دیتی نہیں دیتی ایم ایس پی تا کی دینی سی اکھ راپے نال کدے گلاپی سنڈی نال کدے گڑے مار نال جیڑی فسل کراب ہوئیاں جیڑے کہیں دے سی گردابوری مگروں ہو بھی چار روپیہ پہلا ہوں کتھے دیکھے گیا کتھے کسان نہ دی باہ نہیں پھڑی کسان خود کسی نہیں روکری اور ساتھ سنگا جی کلی ایک آلنی ساٹھیا ماما بیٹھیا نے اے کہیں دے سی پاہ دیو بھوٹ چاڑو لوں اے اہی ہزار ہزار روپیہ دوانگا ہم آرچ بائیچ سرکار بڑییاں آج چون دا مینہ چڑنو آیا چھپی مینے جے ایک کارچے دادی ماں او دی ماں دا نو بیٹھی گاں او دی پہنے جے پانچ جیہا دا ایک لاکھ تیج آرک لے کار دا دے ناڑا چاڑو آنے آدھا بھائی دا جے دیدن جے بوٹا مانگڑا اون تے تو ہی کو گل کرے ہو ساٹھا حق پچی سو پینچن مل گیا سکول کالج تک کی کھلنے سی بادل صاحب تین جہاڑ نو میں شراب دے ٹھیکے کھول دے مجودہ سرکار دے اس لیے جے ایک کنا بڑیانے میں نا مجھ نا جاندہ ہوئے آج لوگ مارو سکیمہ جو بادل صاحب تین لوگ پکھی سکیمہ شروع ہیا سن آج اونا نو باندھ کر کے چاہے گریب ہیں جسوں نے سکیمہ شروع ہو گو جسوں نے سکیمہ شروع ہی کو گل کر کے چاو ڑو離 میں کھولی پر صاحب تین لوگ مکیا اس لیے میں جلدیاں گھرائیاں جو گلہ بڑیاں نے مگر آج اینا گلہ چاہے ملاجم ہے چاہے وہ ایسی پاہی چاہ رہا ہے اور پہجبا دی لوگ پاروں نیتیاں سوڑا لاکھ کروڑ انہیں پونجی پتیاں دا ماف کرتا مگر کسانہ دا کھیت مجھ دورا دا ایک دوانی ماف یہ سارے متعانو لے کے بیبا جی آج اچھے آئے ہیں میں آتے بھیرنوں میں تھیڑا کانگریس نے پاچ پاہ دا تا اپنا آپ دا تا اگے فکس میں چاہ رہا ہے وہ کوئی دے بے چھرم ہے جگنوں میں دا کہنا جگنوں تیریاں دوڑا میلو ہو گیا ترکان راہ جنیاں موج مستیاں کر گیاں جیتے نا آگی نا مجی ٹھے دیواری اوچی کا گڑا ہوں تیریاں اوچی کا گڑا ہوں چیتے کرے گا جیڑا آپ دی کارتی دا نی آمدے نیانیا دا نی ساتھ چھنگا جیو بے چرم بندے نے کدھے تھوڑا باڑ جاں دلی جاوے کانگریس لی بوٹا مانگ دا دیش دے کونے کونے چی جاوے کانگریس لی بوٹا مانگ دا تی پنجاب چے آکے کانگریس لی گانہ کرتا ہے پھر مورکی بڑھوں دا دین دا گٹ جوڑ کانگریس لی پاڑیو بوٹ چاڑوں دے نکلوں پنجے نوں پاڑیو پنجے نوں دے بھڑلوں چاڑوں نوں ساتھ چھنگا جی دین دا گٹ جوڑ کانگریس لی بوٹا مانگ دے رات دی اٹی سٹی پاڑیو پاڑیو بوٹا مانگ دے نای سی تی شبکرن دی موت پنجاب چے ہوئی سی چونی پرچہ جتا تاہی سو کسان ایسوے لے کھنوری بوٹر سمبو بوٹر تے چین اینوں اتھرو گواس دے گولے پنجاب چے آکے ٹھکے پرچے کیونی ہوئے ساتھ چھنگا جی اگلا ایک نا چھن دے بڑھ دے جون تریقل انگلر دیو تُو کرنا تیرا پار میں کرنا بٹروں پار حال تیرا ہے جائے سارے کانڈیڈیٹ تیرا پار آلے دی بھی اُدھارے لے چار سو پار آلے دی بھی اُدھارے لے ساتھ چھنگا جی اے نا تیرا پار نا چار سو پار پنجاب آلے ہوں کار دیو انہا نو بڑھ در پار اچھلی میں جل دیاں گھرائیاں تو اور پنگی صاحب کسی سارے دے بھیٹھے ہو تو ہی کمرائیوں نا یہ میرے پر آنے اکے نہیں لگنا دیکھو سب دی آب دی آب دی قسمت ہے کسے نو کوئی تکے نال خوئے نال نہیں مینے جاندہ اے ہو جانسان ہے جیڑا تھوٹا صدقار کروں ہاں تھوٹا بھی بھرچ بڑھ دا اگلے نو ہکنا لاکی رکھنا ایک کو مقصد نہ لائے کی بٹھنڈا جتے بٹھنڈے دا وکیر کامیاب جتے اور بٹھنڈے دی آواز بلاند ہوئے کی بٹھنڈے چھے ایم سار کے پروجیکٹ سکول ہسپتال ودیا چھولتا ہے تیون جیڑا بٹھنڈا ایک واری دیش دے نقشے چھو گواج کے آسیا جو دنیا دے نقشے چھے بٹھنڈے ہلکے دا ناؤ بوڑتا ہے اس لیے او سب آج نو بلاند کرن واسطے میرا بھی رہایا میں تنوادیاں میرے آج میں ایک گل کہہ کے سواب کروں گا میں واقعی زندگی چاہ میری ایک خوش قسمتی ہے کی سچے پاچھا نے میں نوے سمرت تھا دی کہ میں اس نوجوان دی میرے ویر دی مدد کر سکتا تھا ویسے تو میں نوے بڑھا کہتا رہے ہیں پا پنجوی کلاس تو کٹھے ہیں دس میں داد سال دے انہیں جدوں دے کٹھے رہے ہیں پتا تھا میں انہوں نہیں کی تو ہوں بڑھا کہ میں بڑھا کہ لو یہ پیارا ملدہ مینے دو آدھا بھرکا ہے دو تین مینے دا دنوں آٹھے چھے مینے دا بھرکا ہے مگر ایک باری کرونا کا آل ویڈے تو سی حال نہیں میں تھا نوے دا سکتا اے دی بالکل ہی میں آیا دا پھوٹے سا سکتال بھول کرتا ہوں دا سی اسی بڑھا ہے دا لاج کیتا اور ڈاکر سایوان میں نے وہ کھیر چھے میں نے وہ دن یاد ہے جدوں میں نے ڈاکر نے گل کئی کی بکرم جی ایسی جنیا دوائیاں سی ساریاں انہوں دیتیاں ہون رب راکھا ساڑے گل کوئی دوائی نہیں رہ گی کی ایسی انہوں دے سکتی ہے میرا روح کام اٹھی کی میری عمر دا نوجوان ایک نکی جی بچی پروار دی جمعے باریاں اور میں نے یاد ہے جدے انہوں منجے چے ہوتھے اسپطال چے پیاسی انہوں ساہ نہیں ہوں دا سی آئیں پڑک پڑک باجدہ سی ہوتھے تے ادھے حلاہ تے سن کی کسے انہوں بچواش نہیں سیے بچوئے نے بھی میں نے کہتا کہنا بکرم جی میں بچنا نہیں لکھ کے میں نے کہتا تے کہنا میرا ایک کوئی ہے کہ میری بیٹی دا تے میری کارٹی دا میرے پروار دا جرور تے آن رکی میں نے وہ دوں کہا کہ میرا ویرے میں نے رب چے بچواش ہے سہے بے کمال چے بشواش ہے تو اس تلونڈی ساپو دی ترکی نال سنبندے تھا گرو ساپ میر کرنگے بچس کرنگے تو جرور تے نو سہت جاپتا ہو اور میں نو تسلیہ کی ساڑے برگیاں دے کیتا دا کی ہونا سی گرو ساپ نے تے میر کی تی آج اے بندہ جیڑا سٹیج دے بیٹھا سچ تیج دے نا ہوندہ یہ گرو دی کرپا تے تھوڑی ارداد ساہی دے نال نہیں ہونگی ہے اس لیے بہت بڑی کرپا صدقہ آج پانتھک پروار کٹھا ہویا ہے پنجاب دی پانچ دریاوہ دے پڑھے باستے کٹھا ہویا ہے تُسی سارے پینڈ پیرا لاکے رکھے ہو ناپ دیو کلی چک دیو بھٹے کرا دیو تکڑی دی بیپا ہر سمرت اور بازل دی بھلے بھلے وائے گوچی کا کھالچا وائے گوچی کی بھٹے